رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیتو على آدائه مجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد وقت قال اللہ سبحانه وتعالى في کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُتْعِلَّهَا وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَا وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سلوات بیجے محمد اللہ اشادہ پر بندگار عالم ہے جو خلقت انسانی کا عادت تھا کہ عبادت کر کے اللہ کے بنائے ہوئے نظام حیات لائف بسر کرنے اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور راستہ وَيْا اَفْ لَائِفْ دین کو اپنا انسان اور اس کو اپنا کے کامیاب ہو جائے اس کامیابی کی منزل کے پانے والوں کو پہچنواتا ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ کہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے سے بچنے والے ہیں کون لوگ ہیں جو نقصان سے بچنے والے ہیں کون لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں کون لوگ ہیں جو نجات حاصل کرنے والے ہیں کون لوگ ہیں جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں مختلف لفظوں میں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر وردگر عالم آخری کامیابی حاصل کرنے والوں کو پہچنواتا ہے کبھی انہیں مفلحون کہتا ہے کبھی فائزون کہتا ہے اور ان کی صفتیں بھی جگہ جگہ قرآن میں پر وردگر عالم نے بیان کی ہیں سورہ مومنین کی ابتدائی آیت میں قد افلاح المومنون کہہ کے اس متعدد صفات کو بیان کیا ہے اور علماء کرام سے مجالس میں ہم آپ سنتے آئے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جنہیں کامیاب کہا ہے ان کے کامیاب ہونے کی شرطیں کیا کیا بتائیں اگر ان سب کو سمیٹ لیا جائے تو قرآن مجید کے بیان کا خلاصہ بنتا ہے تو وہی کامیاب ہوگا جو ایمان کی سچائی تک پہنچے ایمان تک آئے اور اس کا ایمان اسے عمل کی زندگی میں لائے اور عمل کی زندگی میں آ کے وہ تخویے تک پہنچے یعنی اس مرحلے تک کم سے کم اپنے آپ کو پہنچا لے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور خود کو باجبات انجام دے کے اور حرام کاموں سے خود کو روک کے جہنم سے خود کو بچا سکے وہی کامیاب ہے انہی آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت میں روزانہ آپ حضرات کی خدمت کرتا ہوں سورہ نور کی باونوی آیت ہے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جو کوئی بھی مرد ہو عورت ہو جوان ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو ایک ہو بہت سے ہو جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے بعد پھر اطاعت کے ساتھ ساتھ اس اطاعت اب بات ماننے اور عملی زندگی میں دینداری کے ساتھ آمال کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں معرفت پروردگار کی وجہ سے اس کا روب اور ڈر بھی بیٹھا ہوا ہوگا اور صرف اتنا ہی نہیں اسے اپنی غلطیوں اور پوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر غضب خدا سے بچنے کی فکر بھی ہوگی تقوی بھی ہوگا اور وہ اپنے گناہوں سے ڈرے گا کہ اس گناہوں پر اللہ سے سزا نہ ملے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا معرفت پروردگار حاصل کر کے اس کی عظمت کا احساس کر کے خوفزدہ ہوگا اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے گا ایسا انسان اور ایسے لوگ اللہ اعلان کر رہا ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں قرآن مجید میں متعدد آیات بچپن سے ہم مجلیس میں سنتے ہیں جن میں پروردگار عالم نے کامیاب انسانوں کی صفتیں بیان کی ہیں سورہ بقرہ کی بالکل اتدائی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب و لا رعیب فیه و ذلی المتقین الذین يؤمنون بالغیب و يقیمون الصلاة و يتون الزکاة و مما رزقناهم ينفقون و يؤمنون بما انظر اللہ ہوئے پوری ایک سلسلہ ہے آیات کا جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کتاب قرآن مجید ہدایت کی ہے متقین کی ہدایت کی ہے اور متقین کون ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور انبیاء پر جو کچھ نازل کیا گیا اس سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں ایمان و عمل دونوں کو تذکرہ بالآخرت ہم یو قنون پر آیات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایلاد ہوتا ہے قُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ قُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ جو ایمان بالغیب سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان نبوت تک لے جاتا ہے نبوت کا ایمان امامت پر لے جاتا ہے امامت کا ایمان مہدی زمان تک لے جاتا ہے قُلَائِكَ عَلَىٰ بَجْعَلَىٰ مَحَمَّدْ مَحَمَّدْ اولائیت احمل افلعون یہ لوگ علیہ حدب برربہم بھی یہی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا نظام آیا اسی پر یہ چل رہے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں متعدد جگہوں پر لیکن ان سب کو سمیٹھ کے یقجہ کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت جو میں آپ کی خدمت روز پڑھتا ہوں میں ان سب چیزوں کو مالک نے سمیٹھ دیا ہے اسلام دینِ عقیدہ و عمل کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری ہے میں روز ایک دو جملے عرض کرتا ہوں کہ اسلام دینِ عقیدہ ہے دینِ عقیدت نہیں ہے اسلام دینِ عمل ہے دینِ عملیات نہیں ہے عقیدہ اور عقیدت میں فرق یہ ہے کہ عقیدے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے اور عقیدت عقیدت کے پیچھے بالعموم جذبات ہوتے ہیں اور جذبات کی حمایت اسلام نہیں کرتا ہے وہ جذبات جو عقل کی راہنمائی میں پیدا ہوں اور عقل کے کنٹرول میں رہیں اور دین کی حکومت میں رہیں بس اتنی جذبات اسلام کو قبول ہیں باقی جذبات انسان کو بیرہ روی کی طرف لے جاتے ہیں اسلام دینِ عقیدہ و عمل ہے اسلام دینِ اخلاق ہے میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں کلمات دھورائیں ہیں اور دھوراؤں گا جیسے پہلی مجلس میں ارد کرتا ہوں کربلا کدھر بلاتی ہے کچھ تو یاد رہ جائے گا اسی طرح فیرس روز دے رہتا ہوں اسلام دینِ عقیدہ ہے اسلام دینِ عمل ہے اسلام دینِ عملیات نہیں اسلام دینِ عقیدت نہیں اسلام دینِ سلامتی ہے اسلام دینِ عفو درگزر ہے اسلام دینِ عیسار ہے اسلام دینِ شعور و بصیرت ہے اسلام دینِ علم و حقل ہے دینِ جہالت دینِ جاہلیت دینِ خرافات دینِ رسم و رواج نہیں ہے اسلام دینِ عمل ہے اسلام دینِ عملیات نہیں ہے اسلام دینِ عمل ہے اسلام دینِ تعویزات نہیں ہے اسلام دینِ عمل ہے دینِ عقل ہے دینِ حقیقت ہے اسلام دینِ خواب نہیں ہے اسلام دینِ صداقت ہے اسلام دینِ مکاشفات نہیں ہے کہ یہ کشف ہوا اور یہ خواب دیکھا اور یہ بشارت ہوئی دینِ اسلام ان چیزوں کا دین دین نہیں ہے اسلام میں وحی ہوتی ہے اسلام میں الہام ہوتا ہے اور وحی و الہام کے حقدار صرف وہ ہوتے ہیں جو اس کی طرف سے نمائندہ ہدایت بنا کے اور معصوم بنا کے بھیجے گئے اسلام ہر معقول چیز کا دین ہے اور ہر ناماقول فکر کا ہر ناماقول عمل کا ہر ناماقول اخلاق کو ٹھکرانے والا دین ہے اسلام ہر اس چیز کو اپنانے والا دین ہے جو انسانیت کی بھلائی جس میں ہو اور اسلام ہر اس چیز کو ٹھکرانے والا دین ہے جس میں انسانیت کا کسی شکل میں نقصان ہو چاہے ایک فرد کا نقصان ہو اسلام روکے گا سوسائٹی کا نقصان ہو اسلام روکے گا جسم کا نقصان ہو اسلام روکے گا روح کا نقصان ہو اسلام روکے گا دنیا کا نقصان ہو اسلام روکے گا آخرت کا نقصان ہو اسلام روکے گا اتنی وسط اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے اسلام اعتدال کے دین کا نام ہے بہلس دین کا نام ہے عدالت کے دین کا نام ہے اسلام اعتدال کا قائل ہے نہ روح کو جسم کے آگے بڑھاتا ہے نہ جسم کو روح کے آگے وڑھاتا ہے نہ روزے کو نماز کے مقابلے نہ کھڑا کرتا ہے نہ نماز سے کو حج سے ٹکراتا ہے اسلام دینِ انسجام ہے دینِ تنظیم ہے دینِ نظم و نسق ہے دینِ سلیقہ ہے میں فحرش خالی آپ کو گناتا ہوں اس فحرش پر اگر گفتگو کی جائے اور جو میں گفتگو میں صرف کلمات دہرا رہا ہوں اس کے ثبوت میں آیات ہیں ان کے ثبوت میں روایات ہیں ان کے ثبوت میں سیرتِ معمہ ہے ان کے ثبوت میں سیرتِ علبہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو میں جملے آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے ثبوت میں آپ چاہیں میرے جوان چاہیں فحرش لکھیں چھاپیں چھاپ کے مجھے بھیجیں مجھ سے دلیلیں مانگیں میں انشاءاللہ جتنے جملے آپ سے کہہ رہا ہوں مساوات اور ان کے ساری اور توازو اور عدالت اور برابری اور انصاف جتنی جملے پہلی دن سے آج تک کہہ چکا ہوں ہوا میں نہیں ہے سب کا ثبوت ہمارے دین کے اندر موجود ہے اور جتنی چیزوں کا میں نے انکار کیا ہے وہ تب تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تو مجھ پہ ثابت کرے اسلام میں ظلم نہیں ہے اسلام میں انسان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں انسان چھوڑیے جانور کو بھی نہیں جانور چھوڑیے اسلام پوری کائنات میں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا نہ پانی کو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ ہوا کو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ ماہو کو نقصان پہنچا سکتے ہو ہر اس کام سے روکتا ہے کہ جو ان چیزوں کو بگاڑنے والے ہیں چاہے حرام کر کے روکے چاہے مکرو کر کے روکے کوئی اور دین ہو تو مجھے بتائے جو کہتا ہو کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو اس لیے کہ اس میں ایسے زیرو ہیں جن کو تمہارے پیشاب سے عذیت ہوتی ہے چودہ سنیوں پہلے اگر یہ اسلام کہہ رہا ہے تو یہ خبر کہے گی دے رہا ہے اس سچائی کی جو سچائی اس وقت تک جانی ہی نہیں گئی اسلام دوسروں کا خیال رکھ کے جینے کا دین ہے کپشاب پاکھانا کرنا ہے تو راستوں پاس کے پاس نہیں پھل دار درختوں کے نیچے نہیں اتی بھاری کی کہیں اور ہو تو بتائیے درختوں کی دو قسمیں ایک میں پھل ہے ایک میں پھل نہیں ہے پھل اوپر سے گرے گا نیچے گندگی ہوگی تو اس میں وہ علودگی آئے گی اور اس کے بعد وہ کوئی کھائے گا تو اس سے اس کی صحت خراب ہوگی اسلام دیکھیں کتی دور تک خیال کر رہا ہے کتی دور تک خیال کر رہا ہے تو میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں یا کچھ چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہوں یا کچھ چیزوں کا انکار کر رہا ہوں اسلام اس دین ہے عدالت کا دین مساوات کا دین انصاف کا دین رحمت کا دین سلامتی کا دین اسلام ظلم کا دین نہیں ستم کا دین نہیں غصف کا دین نہیں غرور کا دین نہیں بداخلاقی کا دین نہیں غصے کا دین نہیں گندگی کا دین نہیں صفائی کا دین ہے ہم مسلمانوں کو گندگی دے کہ آپ اسلام کو نہ کہیے کہ کچھ آئیے اسلام کو دیکھئے کیا کر رہا ہے وہ تو برناشا شاید بہت پہلے یا وہ برناشا جس نے کہا ہو کہ دنیا میں میں نے سب سے اچھا دین اسلام کو پایا اور سب سے خراب پیروکار اپنے دین کے مسلمانوں کو پایا ہے وہ تو ہماری کلتیاں ہیں اور ہم افراد سے ہم نہیں دنیا کے کسی مذہب اور دھرم کے بارے میں کوئی فیصلہ اس کے ماننے والوں کے دریئے کرنا انصاف نہیں ہے میں اگر اپنے کسی ہندو بھائی کو دیکھوں کسی جین بھائی کو دیکھوں کسی کی جان لے رہا ہے تو میں کہوں یہ ہندو دھرم کہہ رہا ہے کسی جان لے لوگ غلط ہے ہندو مذہب میں جین مذہب میں ایسے مذہب بھی ہیں میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی یہ کھا ہوگا کہ مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتے چوبیس گھنٹے سانس ہم تو اس وقت کرونا کی وجہ سے موہ پہ لگا رہتے ہیں وہ ہر وقت کپڑا بازے رہتے ہیں کیوں کہیں کوئی زندہ کی ٹاڑو ان کے اندر جا کے مر نہ جائے اگر بدھست خون بھی بہا رہے ہیں تو ہم بدھ مذہب کو برا نہیں کہیں گے بدھ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اگر عیسائی قتل و غارت برپا کیے ہیں تو ہم اس کی وجہ سے عیسائی مذہب کو برا نہیں کہیں گے اس لئے کہ ان کی اہاں تو حکم یہ ہے کہ کوئی ایک رخصار پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو تو یہ جو دنیا میں آج طریقہ نکلا میڈیا میں بدنام کرنے کا عدیان و مذہب کا تمام مذہب کا اور اس میں سب سیادہ اسلام شکار ہے اور اس میں سب سیادہ تسیو شکار ہے اب یہ ایک چھوٹی سی سیڈی گھومائی جیاز رہی ہے جس میں کچھ جاہل جن کے بارے میں جن کے چہروں سے ہمیں پتا تک نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں کے نہیں شیعہ ہیں کے نہیں علم سے ان کا کوئی رشتہ ہے کے نہیں ان کے بے حد بے حد غلی زملے توحید کے بارے میں الہیت کے بارے میں گھومائے جا رہے ہیں اور پھر کہا جا رہا دیکھو اس کو دیکھو کہ اب بھی شیعہ کو کافر نہ کہو گے میرے بھائی چار شیعہ جو واقعی ہوں اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مذہب غلط نہیں ہو جائے گا مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی کتاب سے آکے دیکھئے اس مذہب کے علماء سے پوچھئے ان کے عمل سے نہیں ان کے علم سے اس لیے کہ ہمارے ہاں عمل صرف معصوم کا ہے جو دلیل بنایا جا سکتا ہے سرورے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ میں اہم بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے روگ اسلام پیش کر رہا ہوں میری زندگی میں بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوسروں کو اسلام سکھا رہا وہ خود اسلام پر عمل نہیں کر رہا میں کہتا ہوں غصہ غلط بات ہے بدزبانی غلط بات ہے میں غصہ بھی کر بیٹھتا ہوں میری زبان سے تلخیوی ہو جاتی ہے اب آپ کہیں اسلام کی خرابی ہے یہ اسلام کی خرابی نہیں ہے یہ صفی حیدر کی خرابی ہے اسلام میں تو غزب اور غصے کے خلاف سخت ہدایات ہیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے اسلام میں زبان پر صد کنٹرول حکم دیا گیا کہ زبان کو کہیں بے قابو نہیں ہونا چاہیے اب ہماری زبانیں ہم مسلمانوں کی زبانیں اگر چل رہی ہیں کسی کی توہیم کسی کی احانت کسی کا دل دکھانا کسی کی زبان چل رہی ہے میں مسلمان ہوں شیعہ ہوں اس لیے اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیعہ مذہب برا ہے اسلام برا ہے دین برا ہے دھرم برا ہے نہیں آپ دین اور دھرم کے ماننے والوں کے ذریعے اس دین اور دھرم کو برا نہیں کہہ سکتے اس کا میڈیا یہی کام کر رہا ہے میں اپنے میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں سے جو بہت بڑی خدمت ہے اگر ایمانداری سے انجام دے بے خبر کو با خبر بنانا ان سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے یہی سے کہ میرے عزیزو چند غلطیاں کرنے والوں کے نام لکھ کے اس مذہب کو بدنام نہ کیجئے ہمارے ہندوستان میں ڈاکٹر کڈنی چوری کر رہے ہیں انجینئر پل میں ملاوٹ کر رہے ہیں مدرس اور ٹیچر پیسے لے کے نقلی ڈگنیاں پکڑا رہے ہیں اب کوئی ہندوستان سے باہر کہے کہ انڈیا کے ڈاکٹر چور ہیں کوئی کہے انجینئر چور ہیں تو یہ ظلم ہوگا ایک دو کی غلطی سے پورے کو برا نہیں کہا جا سکتا تو جیسے ایک سنف کی غلطی سے دو چار ڈاکٹر دو چار مولوی دو چار انجینئروں کی غلطی ہر انجینئر ہر ڈاکٹر ہر مولوی کو غلط نہیں ہر وکیل کو غلط نہیں بنا سکتی اسی طرح سے کچھ مسلمانوں کچھ عیسائیوں کچھ یہودیوں کچھ ہندووں کچھ سکھوں کی غلطیاں ان کے مذہب اور دھرم کے نام نہیں نہیں کی جا سکتی ہیں ہمیں انصاف کی راہ پہ چلنا چاہیے ایک سلوان بیجے محمد وآلہ میں نے آپ کی خدمت میں اتنی دیر میں دو باتیں کی ہیں کچھ چیزوں کا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور کچھ چیزوں کا انکار کیا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور یہی سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں قدرت نے مجھے خود راستہ دے دیا میرے عزیزوں میرا موضوع ہے اسلام دینِ عقیدہ و عمل اسلام دینِ عقیدہ و عمل جس میں میں نے وسط پہلا کی اس میں اخلاق بھی ہے خالی عقیدہ و عمل نہیں ہے اخلاق بھی ہے سیرت بھی ہے کردار بھی ہے ساری چیزیں آگئیں لیکن اس دینِ عقیدہ و عمل میں جو میں نے دون لذب اللہ و مسلمان ایمان و عمل یا عقیدہ و عمل عقیدہ اور عمل کا چھوٹا سے فاصلہ ہے عقیدہ وہ چیز ہے جو میرے دماغ میں مضبور پکڑ کے بیٹھ گئی ہے دلیلوں کی وجہ سے لیکن ضروری نہیں کہ میرے دل میں بھی اس نے جگہ بنا لی ہو اور میں اپنے پورے وجود سے اس کا قائل ہو گیا ہوں لیکن ایمان وہ چیز ہے کہ جہاں آدمی دل کی گہرائیوں سے بھی اسے قبول کر لے یعنی ہو سکتا انسان صاحبِ عقیدہ ہو لیکن صاحبِ ایمان نہ ہو لیکن ایمان کی منزل پائے گا تو عقیدہ کے بغیر ایمان کی منزل پر نہیں آسکتا آخرت کا عقیدہ ہم سب رکھتے ہیں مگر گناہ مسلسل کر رہے ہیں عقیدے سے انکار نہیں ہم مسلمانوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخرت نہیں قیامت نہیں حساب نہیں کتاب نہیں جزا نہیں سزا نہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے عمل اس عقیدے کے خلاف ہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ حساب لے گا اللہ دیکھ رہا ہم اس کے اس یقین کے باوجود زبردست طریقے سے اللہ کے احکام کے مخالفت کر رہے ہیں کتے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں کتے روزیں چھوڑ رہے ہیں کتے ظلم کر رہے ہیں کتے حق مار رہے ہیں کتے نہیں گناہ ہو رہے ہیں عقیدہ ہے عمل نہیں ہے کیوں اس لئے کہ عقیدے کے پیچھے ایمان کا سپورٹ نہیں ہے عقیدہ الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے میں ایک ذرا اپنے بچوں کے لئے وضاحت کر دوں تنزل مکاتب کا سلیبس جنہوں پڑھا ہوگا پانچ سال سے بارہ سال کے بچوں کے لئے مکاتب کا سلیبس الحمدللہ بارہ سو مکاتب سے زیادہ اس وقت ممنیس سٹیٹ میں انڈیا میں چلے پچہ ہزار سے زیادہ بچے ضروری دینی تعلیم شیک رہے ہیں تو اس کے دینیات کے کتاب میں اللہ کے وجود کے سلسلے میں بچوں کی زبان میں ایک سبق ہے جو بڑے بچے سب کے کام کا ہے کہ ایک استاد اپنے شاگردوں میں ایک شاگرد کو بہت زیادہ چاہتے تھے اس سے بہت محبت کرتے تھے دوسرے دوسرے شاگردوں سے کوئی اتتا نہیں چاہتے تھے تو سارے بچوں نے ایک دن کہا کہ استاد آخر ہم میں کونسی کمی آپ اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگوں ستنی محبت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا اس کے اندر جو چیز ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے اب جب کسی طرح ماننے تیار نہیں ہوئے استاد ہم بھی آپ کو ایسی چاہتے ہیں اور ہم بھی ویسے ہی ہیں اور ہم بھی طاعت کرتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی اچھے لڑکے ہیں ہم ماننے تیار نہیں ہوئے استاد کے فیصلے کو کہ اس میں جو بات ہے تم میں نہیں ہے جب نہیں مانے تو استاد نے کہا اچھا پھر ایک ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کیا ہوگا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کل آنا تو بتائیں گے اب اگلا دن آیا تو استاد کچھ چڑیاں لے کے آئے اور کچھ چاپو لے کے آئے اب چڑیاں بھی بدل دیئے سیب دیا ہے کچھ چاپو دیا کہا یہ لو سیر اور یہ لو چاپو سیب کاٹ کے لے آؤ یہی تمہارا ٹیسٹ ہے جب بچے بھاگے کے جلدی سے پہلے لے آئے جیت جائے کہا رکو 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 ایک بات سنو کہا وہ کیا کہا دیکھو سیب کاٹنا ہے لیکن ایسی جگہ کاٹنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو اب سارے بچے دوڑ کے گئے سارے بچے دوڑ کے گئے جلدی جلدی پلٹ کے آگئے سب کاٹ کے لے آئے وہی نہیں آتا کہ جس کو استاد سب سے ادھا چاہتے تھے کہا دیکھا استاد اچھا چھوٹا سے کام کہا تھا ابھی تک نہیں آئے کہا رک جاؤ آنے دو کچھ ہوا ہوگا ترہا اقتضار کرلو اب یہی کہوں گا بہت جلدی ہمیں فیصلے نہیں کرنا چاہیے ہم بھی بہت جلدی فیصلے کرتے ہیں ذرا سے انتظار نہیں کرتے کہ ذرا سچا ہی سامنے آ جائے بس ایک ذرا سے کوئے نے پر مارے اور فیصلہ کیا مہمان آنے والا بہت جلدی بلی نے راستہ کٹا اور فیصلہ آج تک سیڈن پکا اور معصومین نے سکھایا آئے کہ اگر بدگمانیاں دماغ میں پیدا بھی ہونے لگے تو اپنی بدگمانیوں کو بھگاؤ اور اللہ سے امید اچھی رکھو کہ جب تم ان سے اچھی اس سے اچھی امید رکھو گے تو تمہاری اچھی امید کو پورا بھی کر دے گا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کہیں سے فالے بد نکالے کسی بھی ہمارے آن تو چھینک دیا تو مسئبت اور تمباکو یہاں تو ہمارے بھائی لوگ کچھ کھاتے ہیں کہ لیا مسئبت نہ جائے کتنی مسئبتیں مگر اسلام اچھی حجات نہیں دیتا وہ کہتا ہمیشہ اللہ سے اچھی امید لگاؤ بات کام کی ہے یاد آگئی سن لیں چڑھیا والا سنا رہا ہوں یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدفالی چھوڑی ہے یہ گھر سوٹ نہیں کر رہا اور یہ زمین فال صحیح نہیں ہمارے لئے یہ دلن صحیح نہیں آئی ہے اسلام میں سے کوئی گنجائش ہی نہیں ایک صحابی رسول اللہ کے بیمار ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آیادت کے لئے گئے بیماری اپنی منزلوں پھی تھی موت مزدیک تھی حضور نے پوچھا کہ کیسا مجھے نام یاد تھا صحابی کا نہیں یاد رہ گیا کہ کیا حال ہے بڑے معرفت والا جملہ کہا کہا کہ حضور اب دنیا سے جانے کا وقت ہے بس جو حال ہے میرا اور یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا ڈر ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے قیمت پہچانے ان جملوں کا دنیا سے جا رہا ہوں بس دو ہی چیزیں ہیں جو زندگی بھر گناہ کی ہے ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے مگر جو اللہ کی رحمت وہ اتنی بڑی ہے اس کو دیکھ کے امید بن جاتی ہے تو میری صورت یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے پریشان ہوں ڈر رہا ہوں ان سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا یہی صورت اپنی بنائے رکھ انشاءاللہ جس سے ڈر رہا ہے اور بچنا چاہتا ہے وہ اس سے بچا لے گا اور جس کی امید لگائے ہیں اور پانا چاہتا ہے وہ اس در تک تجھے پہنچا دے گا تو فالبت تو لینے ہی نہیں چاہیے اب وہ کہا دیکھا ابھی تک نہیں آئیتے اچھے شاگر تھے کہا آیا تو سیم بھی ہاتھ میں اور چاکو بھی ہاتھ میں کٹ کے رہی ہیں اب مذاکڑا دیکھا آپ کے سب سے اچھے والے مولے گئے آئے ہیں اتتا چھوٹا سے کام آپ کا نہیں کر سکتا کہ رکھ جا بھائی پوچھتے لے پھر وہی جنبازی قریب آیا کہا تم سے اتتا چھوٹا سے کام کہا تھا کہ ایک سیم کٹ لاؤ اور تم سیم نہیں کٹ کے لائے کہہ لیا حضور بس اتتا کہا ہوتا تو سب سے پہلے کٹ لاتا مگر آپ نے ایسی شرط لگا دی کہ میں کیا کروں کہ وہ کیا کہا آپ نے کہا تھا ایسی جگہ جانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو آپ نے کہا تھا ایسی جگہ جانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو سب بچے کوئی باتروم میں گیا کٹ لائیا کوئی کھنبک پیچھے گیا کٹ لائیا کوئی لیب میں گیا کٹ لائیا میں بھی لیب میں گیا وہاں کوئی نہیں تھا مگر میں نے دیکھا میرا خدا ہے جو دیکھ رہا ہے باتروم میں گیا کوئی نہیں تھا میں نے کہا میرا خدا ہے دیکھ رہا ہر جگہ گیا کوئی جگہ ملی ہی نہیں جہاں خدا مجھے دیکھنا رہا ہو تو میں اسے کیسے کٹوں دیکھا استانے کا دیکھا پہچان لیا میں نے آپ کو بچوں کا واقعہ کیوں سنایا ہے اس لیے سنایا ہے عزیزو کہ بچے سب کے سب قائل تھے عقید توعید کے کہ خدا دیکھ رہا ہے مگر ایمان کی منزل پر وہ ایک اکیلہ پہنچا تھا تو عقیدہ الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ میرا توحید کا عقیدہ میرا عدالت کا عقیدہ میرا نبوت کا عقیدہ میرا امحمد کا عقیدہ یہ سب عقیدے ہیں اب جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں رسول اللہ کو مانتا ہوں میں امحمد کا اقرار کرتا ہوں میں قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ منتا ہوں میں منتا ہوں میں منتا ہوں ابھی میں نے آپ کے سامنے جہاں سے بات شروع کی تھی یہی کہا تھا کہ کچھ چیزوں کا میں نے کیا ہے دعویٰ کلین کیا ہے میں نے کہ اسلام دینِ عقل ہے اور دینِ صداقت ہے اور دینِ حقیقت ہے اور دینِ عصار ہے اور دینِ انصاف ہے اور اسلام ظلم کا دین نہیں اور اسلام دکھاویے کا دین نہیں اور اسلام غرور کا دین نہیں اور اسلام بغاوت کا دین نہیں اور اسلام مکاری کا دین نہیں اسلام نفاق کا دین نہیں تو کچھ چیزوں کا میں نے دعویٰ کیا ہے کچھ کا انکار کیا ہے میں نے کہا تھا جن چیزوں کا میں دعویٰ کر رہا ہوں فیرز بنا کے لاؤ دلیل مانگو میں آیات روایات سیرت سے ثابت کروں گا اور جن چیزوں کا میں انکار کر رہا ہوں اسلام دین ظلم نہیں اسلام دین قصاوت نہیں میں انکار کر رہا ہوں کوئی کہتا نہیں اسلام ظلم کا دین ہے اسلام قصاوت کا دین ہے اسلام ناانصافی کا دین ہے تو وہ دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ کر رہا ہے تو وہ دلیلہ ہے یہی بات آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتا ہوں ایک معاملے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا کلیم کرنے والا اور ایک ہوتا ہے انکار کرنے والا مثلا میں مقدمے ہمارے آپس میں ہوا کرتے ہیں ہم ایک جائدات کے لیے جا کھڑے ہوگئے گاؤں میں کہ یہ میرا کھیت میرا ہے میرے دادا کا میرے باپ کا میں گاؤں چلا گیا ہے تو ان لوگ قبضہ کر لیے میرا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں میرا ہے تو مجھے اس کے ثبوت پر پیپر ریجسٹری گفت کا کوئی کاغذ کچھ دکھانا پڑے گا اور جو کہہ رہا ہے نہیں ہے اگر لوگ کہیں یہ کھیت آپ کا ہے دیکھئے لوگ یہ گاڑی آپ کی ہے ہٹائیے راستہ روکے ارے میں نے کہا بھائی میری گاڑی نہیں ہے تو اب کوئی کہے گا کہ گاڑی ہے آپ کی نہیں تو ثبوت لائیے پھر میں بیچنے جاؤں گاڑی تو میں کہوں میری گاڑی بیچ رہا ہوں کہا بھائیہ پہلے دعویٰ کیا کہ تمہاری گاڑی تو لاؤ پیپر دکھاؤ تو لیکن سڑک پہ گاڑی کھڑی کوئی میری جان کو آگے گاڑی ہٹاؤ آپ کی ہے میں نے کہا نہیں بھائی میری نہیں ہے تو کوئی پولیس والا نہیں کہے گا کہ کاغذ دکھاؤ کہ تمہاری نہیں ہے تو جو کوئی اسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے ثبوت اسے دینا پڑتا ہے جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے اسے اس کا ثبوت نہیں دینا پڑتا وقت بہت لے لیا اس نے سمیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ہوں دعویدار میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کو منتا ہوں میں اللہ کو ایک منتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول منتا ہوں میں علی کو ولی منتا ہوں میں بارہ اماموں کو منتا ہوں میں ایک لاکھ چزاب چوبیس ہزار نبیوں کو منتا ہوں میں اللہ کا گھر کعبہ ہے منتا ہوں میں قرآن اللہ کی کتاب ہے منتا ہوں میں آخرت ہے منتا ہوں میں حساب کتاب ہے منتا ہوں تو میں دعویٰ کر رہا ہوں اور جو کہتا ہے مسلمان کہہ رہا میں منتا ہوں میں منتا ہوں میں منتا ہوں اس کے مقابلے میں وہ ہے جو انکار کر رہا ہے جو نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے کافر ہے منکر ہے وہ کہہ رہا میں اللہ کو نہیں مانتا ایک نہیں مانتا کعبی کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا تو جیسے میں نے کہا ó تے میری کار ہے تو آپ نے کہا دلیل دو تب خرید ہیں ثبوت لا پیپر لاؤ اور جب میں نے کہا بھائیہ جو کار کھڑی ہیں آپ بلاجب اس سے کہنے ہٹا ہوئی میری نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے پیپر نہیں مانگا تو جب میں کہیں گו میں اللہ کو مانتا نبی کو مانتا رسول کو مانتا ہو تو آپ کہیں گے ثبوت لاؤ دعویٰ کر رہے ہو اور جب کوئی کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا تو میں کہوں گے تم اللہ کو نہیں مانتے دلیل دو کہ اللہ کو نہیں مانتے ہو وہ تو میں کہی رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا اب کیا ضرورت ہو میں رسول کو نہیں مانتا اب دلیل دو اقاہ کے لئے دلیل دو میں تو کہہ رہا ہوں رسول ہے ہی نہیں جو کہہ رہا رسول ہے وہ دلیل دے جو کہہ رہا قرآن اللہ کتاب ہے وہ دلیل دے جو کہہ رہا قرآن اللہ کتاب نہیں اسے دلیل کی کیا ضرورت ہے وہ تو انکار کر رہا میں نہیں مانتا میں اتی دیر آپ کا وقت لیا محنت کی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ایک ہے دعویٰ کرنے والا ایک ہے انکار کرنے والا ثبوت اور دلیل دعویٰ کرنے والے کو دینا ہوتا ہے انکار کرنے والے کو ثبوت دینا نہیں ہوتا ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہوں مسلم تم ہوں مومن تم ہوں مدعی تم کہہ رہے ہو میں مانتا ہوں تمہارے مقابلے میں کافر وہ کر رہا انکار انکار کرنے والے کو اپنے انکار کا کوئی ثبوت دینا نہیں ہوتا اس کا انکار ہی کافی ہے لیکن تم ہوں مسلم و مومن تم دعوے دار ہو کے مانتے ہو تو تمہیں اپنے دعوے کا ثبوت دینا پڑے گا اس کے بعد امام نے فرمایا بس سمجھو میری بات امام نے فرمایا عزیزو امام نے فرمایا کہ ایمان ہے دعویٰ اور کفر ہے انکار کفر میں انکار ہے دلیل کی ضرورت نہیں لیکن ایمان ہے دعویٰ ایمان جب دعویٰ ہے تو دلیل کی ضرورت ہے بس دعوے کا نام ہے ایمان اور اس دعوے کی دلیل کا نام ہے عمل دعویٰ ہے ایمان اور ثبوت ایمان ہے عمل لاکھ کہو اللہ کو مانتا ہوں ثبوت میں اطاعت پروردگار دکھائی نہ دے یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا لاکھ کہو رسول کو مانتا ہوں اور ان کی باتیں نہ مانو تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا ایمان دعویٰ ہے عمل اس کی دلیل ہے ایک طرح میں نے آپ کی قدمت واضح کیا کہ اسلام دین عقید و عمل ہے یعنی عقیدہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں میں یہ مانتا ہوں یہ ہوگا ہمارا دعویٰ اور جس عقیدے کی میں دعویٰ کروں اس عقیدے کی دلیل میں مجھے عمل پیش کرنا پڑے گا میں حسینی ہوں کا دعویٰ کروں تو مجھے صیرت حسین کی جھلکیاں اپنے اندر دکھانا پڑے گی میں مولائی ہوں کا دعویٰ کروں تو مجھے مولا کے کردار کی روشنی مجھے اپنے اندر دکھانا پڑے گی میں معاہد ہوں میں یقتہ پرست ہوں مجھ کہوں میں ایک مانتا ہوں خدا کو میں کہوں تو مجھے سجدے کر کے اپنے اس توحید کے دعویداری کو ثابت کرنا پڑے گا ایمان دعویٰ ہے اور عمل اس دعویٰ کا ثبوت ہے مگر عمل بھی وہ عمل ثبوت ہے جو اس کوالیٹی کا ہو جو اس عقیدے کا تقاضی بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں آخری پیغام آپ کی خدمت میں سب سے پورے حد کہ اس گفتگو کا پیغام دینا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ جنگ خندق میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی عبدالب علیہ السلام جب عمر سے لڑنے گئے تھے جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد عمر زخمی ہو کے گرا تو جو دستور ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے اس کا سر کٹا جاتا ہے علی اس کا سر کٹنے کے لیے اس کا سینے پہ آئے لیکن پھر اتر آئے تھے کیوں اتر آئے تھے مت آیا آ مولا نے خود کہ اس نے سینے پہ جب سر کٹنے کے لیے بڑھ رہے تھے تو اس نے مولا کے شان میں بدتمیدی کی تھی گستاخی کی تھی تھوکا تھا مولا کی طرف مولا نے کہا مجھے اس کی جیسے غصہ آ گیا تھا اگر میں اسی غصے میں سر کٹ لیتا تو جو کام میں خالص اللہ کی اطاعت کے لیے کر رہا تھا اس میں میری ذات اور میرے جذبات شامل ہو جاتے تو اگر ذرا سے جذبات شامل ہونے لگے تو علی اطاعت میں ایک ذرا سے دیر کر دیتے ہیں تاکہ جذبات شامل نہ ہونے پائے اے مولائیو اپنے اوپر جذبات کی حکومت قائم نہ کرو اطاعت پروردگار کا مزاج بناو جذبات سے کنارے ہوتے جاؤ تاکہ بغیر جذبات کو شریک کیے خالص قربطن اللہ جام دے کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرا سکے اللہ کے ہاں خلوصِ عملالی کی زندگی کا ہر عمل خالص مگر غصے میں بھی جذبات پر قابو کرنا سب سے مشکل کام ہے آدمی عام حالات میں جذبات پر قابو کر لے کچھ خاص حالات میں جذبات پر قابو مشکل ہو جاتا ہے خوشی میں غم میں در میں انہی میں غصہ ہے اور ان چاروں پانچوں لالچ میں ان چاروں پانچوں میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے غصے میں جذبات پر قابو پانا علی نے وہ آلہ کوالیٹی کا عمل انجام دیا کہ خلقت کے وجود سے قیامت تک جتنے عبادت کرنے والے گزرے کہاں کہاں گزرے ملائکہ میں بھی گزرے جنوں میں بھی گزرے انسانوں میں بھی گزرے پیغمبر نے ان سب کو سمیٹ کے جملہ کہہ دیا کہ ضربتو علیین یوم الخندق افظلو من عبادت السقلین اس جہان اور اس جہان اس جہان میں جنو انس اور اس جہان میں ملک کم سے کم جو ہمارے علمیں ہیں ان سب نے جبریل سے لے کے اسرافیل تک اور آدم سے لے کے قیامت تک جتنے گزرے ہیں جتنے عبادت گزار گزرے ہیں ان سب کی عبادت ایک طرف اور علی کا عمل ان سے افضل یہ کیوں تھا خلوص اے عزدارو اے مولائیو آگے بڑھو ایمان کا ثبوت عمل کے طور پر دو اور عمل کو خالص بناو ہمارے سامنے معصومین کی صیرت کا ایک ٹکڑا بیان کیا کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں وہ معصوم تھے ہمارے بس میں خلوص کیسا میں پاس علماء کی صیرت سے بھی چند نمونے ہیں اب میں ان میں سے ایک بہت چھوٹا سے نمونہ اس وقت آپ کی خدمت پر بیش کر دینا چاہتا ہوں شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ صاحب مفاتح الجنان جن کی ہر کتاب مقبول ہے ان کے خلوص کا نتیجہ تھا منتحل عمال ان کی کتاب مقبول منازل آخرہ ان کی نفس المحمود جتنی کتابیں ہیں سب مقبول ہیں اور مقبول ترین کتاب مفاتح الجنان ہے دو چار منٹ بڑھ جانے دیئے جوانوں کو سنانے کی چیزیں جا آ جائے تو سنا دینا چاہیے یہ جناب جو مفاتح الجنان ہے یہ دعاوں کا مجموعہ ہے ویسی منتحل عمال سیرتِ معصومین ہیں فضائل، مسائب، سیرت، تاریخ، ارشادات، اخلاقیات ان کے اصحاب کے بیانات سب کچھ اسی میں ہیں کسی نے ابھی تھوڑی دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا شیخ عباس اکومی کے کہ آخر ان کو اتنی بڑی مقبولیت کیوں حاصل ہوئی ان کے والد ایک سادہ سے انسان تھے تھوڑی سی تعلیم تھی عام انسان تھے جیسے کسان یا کوئی کاروباری چھوٹے ہوتے اس طرح کے کوئی عالم نہیں تھے کم میں مدھرہ میں محصومہ میں آج بھی میڈلیس ہوتی اس وقت جو میڈلیسیں ہوتی تھیں کتاب دیکھ کے روضہ خانی کہتے تھے تو کوئی روضہ خان تھے جو عقم کے حرم معصومہ میں روز کچھ معصومین کے بارے بیان کرتے تھے اور وہ جو بیان کرتے تھے وہ اسی کتاب سے جو شیخ عباس اکومی لکھیری منتعل عمال اس سے بیان کرتے تھے ایک دن ان کے بابا نے شیخ عباس اکومی سے آ کے کہا کہ ایک وہ دیکھو عالم ہے جو اتنی اچھی اچھی باتیں بیان کرتا ہے ایک تم ہو کے آج تک کچھ کر ہی نہ سکے اس طرح برسوں ان کے باب تانے دیتے رہے شیخ عباس اکومی سنتے رہے لیکن کبھی پلٹ کے نہ کہا کہ بابا ہو میری ہی کتاب تو ہے اس لئے کہ کہہ دیتے تو اللہ کیلئے جو کتاب لکھی تھی اس میں غیر اللہ کی خوشی کو شامل کر لیتے بتایا نہیں ایسے موجود اللہ نے انہیں اس طرح کی عدمت دی دیکھیں ان کا کردار دیکھئے انتہائی مقدس جو اسی سفضیت ہو قوم کے عالم ایک سال رمضان مبارک میں مشہد بلائے گئے کہ یہاں نماز پڑھائیں حرام معصومہ میں شاید مسجد گوھر شاید میں بنی تھی نہیں مجھے تیار نہیں رہ گیا بہرحال جماعت ہو رہی تھی ان کی کسی رباق میں رباق کا مطلب جو حرم کے ارگر ذریعی کے ارگر جو بڑے بڑے حال بنے ہوتے ہیں حال کے پیچھے حال حال کے پیچھے حال پھر سہین پھر سہین اس طرح ہوتے ہیں تب آپ ذرا سے تصور کریں کہ اگر مثلا چھوٹے سے حال میں نماز ہو رہی ہے اور اس وقت تو پابندی ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جماعت اس لئے حکومت کہہ رہی ہے نہیں کرو اور میں یہی پہ ایک جملہ روک کے پھر کہنا چاہتا ہوں گھروں کے اندر ہمیں ازاداری کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں بھی وزارت سہت اور اس کے بنیاد پر ہیل ڈپارٹمنٹ کی بنیاد پر ہماری حکومت اور خود ہماری شریعت اور ہمارا مذہب دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں ہوں گھر میں ہوں باہر ہوں حکومت نے باہر کی قوانین بنا دی ہے دفاعہ سو چوالیس لگا دی پبلک پلیس میں دفاعہ سو چوالیس لگا دی چار سے زیادہ لوگ نہ بیٹھے ہیں ہم نہیں بیٹھے ہیں تین سننے والے ایک میں بولنے والوں اور میٹروں کا فاصلہ بھی کر رکھا ہے گھروں کے اندر بھی ہمیں ٹھیک ہے حکومت نے قانون نہیں بنایا ہے ہم ایک گھر کے اندر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں بیماری نہیں ہے اتمنان ہے لیکن حل ہمیں آ جا رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی لایا ہو شاید لہذا ہمیں گھروں کے اندر بھی صحت کے اصولوں کا مثلا داخل ہوں تو سابون سے ہاتھ دھویں کپڑے چین کر لیں جو ہے بتایا گیا یا اس پر عمل کرنا چاہیے اس وقت ہمیں اجازت مجلسوں کی دی گئے اب ہم پولیس سے نگاہ بچا کے انتدامیاں سے چھپ کے اپنے گھروں میں بھیڑ لگا لیں اور جو فاصلے کی شرط ہے جو ڈسٹنس رکھا گیا کہ چھے فٹ کا فاصلہ اس کا خیال نہ کریں یا مثلا دوسرے صحت کے اصولوں کو خیال نہ کریں تو اگر ہم انتدامیاں سے چھپ کے کر بھی لیں تو اس سے چھپ کے نہیں کر سکتے جو دیکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی خطرے میں نہ ڈالو اور دوسروں کو بھی خطرے میں نہ ڈالو میں اس سیادہ نہیں کہنا چاہوں گا جذبات کی حکومت نہ قائم ہونے دیجئے دین اور عقل کی حکومت اپنے اوپر قائم رکھیے ہماری بہنیں مجلسیں کر رہی ہیں آپ دن بھر مجلس کیجئے ایک اٹھا پچاس آدمی نہ بولائیے آپ چار چار بولاتے رہیے مجلس کرتے رہیے نہ شریعت آپ کو روکے گی نہ دین آپ کو روکے گی تو درمیان میں بات آئی میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا مزاج شریعت میں کتنی باریکی ہے شیخ حباسی قنی ایسا عظیم انسان ابھی ہم یہاں مجلس پڑھ رہا ہیں یہاں چار آدمی بیٹھے ہیں آگے ایک حال ہے وہاں دو آدمی تین آدمی اس کمرے پانچ آدمی اس کمرے بیٹھے ہوئے ہیں اب میرے عزیزو اگر نماز جمعہ جب ہوتی مسجد ہوں ہم نے پڑھا ہے مثلا یہ خوجہ مسجد جاتے ہیں ایک اندر حال ہے پھر اس کے بعد ہے پھر سہن ہے درامدہ ہے اب پہلا جب خطیب داکر نے اس نماز میں نماز شروع کی تو ایک دم ذکر پہلے آوا تھا یا اللہ پہلی رکعت میں تو سمجھ میں آ گیا کہ یہیں پیچھے پانچوی چھٹی صرف میں کوئی آکے شامل ہوا ہے اگلی نماز میں اگلی رکعت میں یا اللہ تو لگا کہ مسجد کے باہر جو ورانڈہ ہے وہاں سے آواز آئی پھر یا اللہ تو اب لگا سہن سے آواز آئی ہوتا ہے نا ایسا پھر آدمی یا اللہ سن کے سمجھ جاتا کہ اتنی دور سے اور پھر اس نماز سے کہا گیا کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو کمزور کا خیال لکھنے کا دین اسلام ہے لہذا جتنی دیر روز رکو کرتے تو اسے ڈبل کر دو جتنا سجدہ تھا ڈبل کر دو تاکہ وہ آ سکے اس سے زیادہ بھی نکن نا اس لئے دوسرا کمزور پریشان ہوگا کمزور کا دین ہے نا تو ہم سے جو نماز پڑھاتے ہیں ان سے کہا گیا نہ بہت اتنی تیز پڑھاؤ کہ کمزور تمہارے ساتھ نہ چل سکے اور اتنی سلو نہ پڑھاؤ کہ کمزور تمہارے پیچھے تھک جائے نہ تیز پڑھانے کی اجازت ہے نہ سلو پڑھانے کی اجازت ہے خیر شیخ حباسِ قومی کو بلایا گیا مشہد میں نماز کے لئے نماز کے لئے جماعت قائم ہوئی آج کا دور تو تھا نہیں کہ ایک واتس اپ گیا اور سب کو خبر ہو گئی اب آئے ہیں دیرے دیرے خبر پہلے گی پہلی جماعت میں بجمہ بڑھا دوسری مبڑا تیسی مبڑا چوتی مبڑا برتا چلا گیا کئی دن کے بعد ایک دن شیخ حباسِ قومی زمازِ زہر پڑھا چکے اصل پڑھانا تھی ایک ورطہ مسلح سے کھڑے ہوئے پیچھے جو ان کے علماء صف میں تھے ان میں سے کسی سے کہا کہ اصل کی نماز کی امامت آپ کریں گے میں نہیں پڑھاؤ گا لیکن سمجھا کہ شاید کوئی جیسے وضوع اگر آدمی ختم ہو جاتا ہے تو حکم یہی ہے کہ نماز کے درمیان بھی ٹوٹ جائے تو کسی کو ناب بنا کے ہٹ جاؤں یا جا کے عبلہ رخ ہوئے رخ موڑے بغیر وضوع کر کے پھر سے کنٹینیو کر لو خیر تو انہوں نے ان کا میں نہیں پڑھاؤں گا تو انہوں نے کہا حضور کیا ہوا کیا بات انہوں نے ضرورت ہے چلے وضوع کروا دیں انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں کہا پھر کیوں کہا میں اہل نہیں رہا امامت کا ابھی زہر پڑھائی ہے مسلے پہ بیٹھے ہیں کون سے گناہ کبھیرہ کیا کون سے گناہ صغیرہ دوھرایا یہ ہمارے علماء ہیں اہمہ نہیں ہے یہ ان سے ہی ہم سیکھ لیں یہ جو کہتے ہیں ہم ان کی تقلید نہیں کرتے ارے بھئیہ تقلید کا مطلب یہ نہیں ان کی صیرت اپناو لیکن ان کی صیرت تو دیکھو ذرا اہمہ سے سیکھ کے تو ایسے ہو گئے کہا میں نماز کے اہل نہیں رہا کیوں کہا میں اہل نہیں رہا کیا ہوا سنیے کہا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو کئی دن سے روزانہ جو تھوڑا دیر میں آتے ہیں یا اللہ یا اللہ کہتے تھے آج جو میرے میں نے یا اللہ سنی تو مجھے لگا کہ سہن میں بہت پیچھے سے یا اللہ کی آواز آئی اور میں نے دماغ میں آیا کہ آج اتنے لوگ میرے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں میں اہل نہیں رہا اللہ ہم سب کو ان مرتبوں تک پہنچائے کہ میں مجلس پڑھو اور آپ کے صبحانہ اللہ کہنے سے میری حمد نہ بڑھے کہ میں سمجھوں میں مجلس پڑھنے کا اہل ہو گیا میرے اندر جو جذبہ ہے وہ اللہ کے لیے وہ بات پہنچانے کی صلاحیت اللہ کے لیے وہ بہت دور ہے مجلسے مگر اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں جو ان مندلوں سے بہت قریب ہوتے ہیں جو اتنے قریب ہوتے ہیں گربلا میں پھر قدرت ادھر سے آواز دیتی ہے یا یتوہن نفس المطمئن نرطر ججئی الہ رب کے راضیت مرد یا آجا آجا اپنے بارگاہ رب میں آجا کہ تُو تو راضی ہے مگر تُو تو ایسا ہے کہ تیرا رد تجھ سے راضی ہو گیا وہ حسین جسے فکر اردائے پر وہ نگا رہتی ہے کہ گوت کے پالوں کی لاش لے کے آئے بچپن کے دوست کی لاش لے کے آئے مہمان کی لاش لے کے آئے ہر لاش ہر جنازہ لے کے آتے ہیں تو ہاتھوں پہ اٹھا کے آواز دیتے ہیں رقابنم بنا تقبل منہ حادل قربان اے میرے مالک میرے اس قربانی کو قبول کر لے ایک ایک قربانی کتنی دشوار تھی ابھی میں نے اس پہلی مجلس میں یتیم بھتیجہ بھئیہ کی نشانی بھئیہ کا بڑا بیٹا قاسم ابن حسن جس کا باپ تین سال کا تبچہ تب دنیا سے چلا گیا تھا جسے گود میں پالا کبھی کبھی اپنی اولاد سے زیادہ محبت اپنے بھائی بہنوں کو ان بچوں سے ہو جاتی ہے کہ جن کو کسی مشکل کی وجہ سے لے لیا تھا اور پالا ہو قاسم ابن الحسن سے بھی حسین کو وہی محبت امرے بھئیہ کی نشانی یہ بچپن بھی یتیم ہوں گیا اس کے آسو حسین سے برداشت نہیں اس کا گریہ حسین سے برداشت نہیں گود کا پالا ہوا بچہ صبح سے بے چین ہے کم جانے کی اجازت ملے کم جانے کی اجازت ملے کم جانے کی اجازت ملے میں نے مجلس میں ارس کیا تھا کہ تین بیٹے ہیں امام حسن مصطبیٰ کے جو کربلا آئے ہیں تینوں شہید ہوئے دو کا نام عبداللہ ہے اس لیے ایک عبداللہ اکبر کہلاتے ہیں ایک عبداللہ اکبر کیسے شہید ہوئے کوئی تفصیل پڑھنے کو نہیں ملتی بھی مظلومیت ہے تاریخ کربلا کی مگر اپنے بڑے بھائی سے پہلے شہید ہوئے قاسم شہید ہوئے پھر جناب عبداللہ ازگر شہید ہوئے ہیں جو اپنی تچا کی گود میں شہید ہوئے دو بھتیجے تھے ایک کی تاریخ سامنے ہے ایک حسین گود میں ٹکڑے سمیٹ کے لائے اور ایک حسین کی گود میں زبا کر دیا قاسم صبح سے ماں خوش آمد کر رہے چچا میدان میں جانے کی جانت چچا میدان میں جانے کی جانت یہاں تک کے وقت آیا میں نے مللس مرس کیا تھا کہ ماں نے مدد کی یا بعض روایت مطابق خود قاسم کو یاد آیا کہ میرا بابا میرے بازوں پہ کوئی تحریر بان کے گیا تھا اور یہی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کرنا ہے وہ خطلے کے آئے تحریر بھا حسین نے لی آنکھوں سے لگائی قاسم کو کلیجے سے لگایا دونوں نے کلیجے سے لگا کے روئے گر پڑے بے ہوش ہو گئے زنب کبرہ نے آکے آن صبح آکے گوش ملا کے دیا اور پھر کہا بھائیہ اب اسے جانے دو اسے حسین صبح سے روکے تھے جس کے پھپی نے ماں کی طرح پالا تھا جس کے چچا نے باپ کی طرح پالا تھا اب وہ بھی کہہ رہے بھائیہ اب اسے جانے دو حسین راضی ہو گئے اپنے ہاتھوں سے سجایا اپنے ہاتھوں سے تلوار باندھی گھوڑے میں بٹھایا وہ سلسلہ آپ تاریخ پہ پڑھتے ہیں گھوڑے پہ جو رکابے ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں اور لٹکی ہوتی ہیں اتنی دور ہوتی ہے کہ کام پد کا آدمی جب بیٹھے تو رکابوں تک پہاں پہنچ جائیں حاصل کی کم سے نہیں کرتا ہوتا لگائی ہے جب گھوڑے میں مٹھائی گئے تو رکابوں تک پہر نہیں پہنچ رہی تھے تیرہ چودہ سال کسی میں رکابوں تک پہر پہنچتی رہے عباس نے رکاب کی رسیاں کاٹ کے رکابیں اونچی کی اور جنگ کرنے کے لیے چل پڑے جو شتنا ہے ظالم بھی ادھر سے منظر دیکھ رہے تھے کہ خیوے سے ایک چاند جیسے چہرے والا مچد کمسی نوجوان گھوڑا دوڑاتے نکلا وہ اتنا بیچین اور مسترک تھا لڑنے کے لیے گویا جیسے دن بھر کے بار دلی مراد پورا ہو یہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک پیر اس کا نالین میں تھا اور ایک پیر پورا نالین میں بھی نہیں پڑا تھا کہ اس نے گھوڑا دھوڑا دیا خاصی مینہ نے جنگ میں آئے لڑے بہادروں کے بعد بہادروں کو واصلہ جہنم کیا آخر میں وہی سازش تیار ہوئی ابن سامنے کا آئی اباس کا شاگرد ہے یہ ایسے نہیں ہوگا اسے گھیر کے مارو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے پھر پہلوان لڑنے کے لیے رکھ لے مقابلے میں جو آتا ہے گھر جاتا ہے مقابلے میں جو آتا ہے گھر جاتا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ قاسم کے سر پہ ضربت لگی چاروں طرف سے گھیر کے جنگ شروع ہو گئی حسن کے یتیم کو گھیر لیا گیا ہے تلوارے بھی چل رہی ہیں نیدے میں مارے جا رہے ہیں بتت زخمی ہوتا جا رہا ہے بچہ چوتر فات تڑک جنگ لڑا آیا آخر سر پہ تلوار لگی زخمی ہو کے گرے آواز دی امی ادرکنی چچا مدد کے لیے آئیے حسین کے کانوں میں آواز پہنچی روایت کہتی کسی کے آواز پہ ترہ تلپ کے حسین نہیں چلے تھے جیسے بجلی گرتی ہے ویسے حسین دوڑے گھوڑے کو دوڑایا بجلی کی تیزی سے پہنچے دیکھا کہ ادھر کوئی ظالم تلوار لے کے بتیجے کا سر کٹنے کے لیے آگے مڑا ہے وہیں سے آواز دی رک جا ظالم رک جا ظالم ظالم گھبرا کے پلٹا آگے بڑے حسین ظالم کے وار سے پہلے روک لیا اس کے ہاتھ کے دے اس نے پلٹ کے قوم کو بدد کے لیے پکارا ساری فوت دوڑ پڑی ادھر حسین قاسم کی طرف چلے ادھر سے گھوڑے ادھر دوڑتے ہویاں گئے قاسم کا زندہ جسم پامالو رہا ارے چچا ارے چچا ارے چچا دول اڑ رہی ہیں گھوڑے ادھر دوڑ رہے حسین دول رہے میرا بچہ کی در ہے میرا بچہ کی در ہے ارے آواز کے سہارے پہنچے ظالم گھبرا کے دور ہٹے تو نوحہ پڑتے ہوئے پہنچے ارے چچا شرمندہ ہے مدد کے لیے پکارا تو آنا سکا آیا تو کوئی مدد نہ کر سکا زندہ جسم گھوڑوں کی تاپوں کے نیچے اس طرح پامال ہوا تھا کتنے ٹکڑے ہو گئے کہ لاش اٹھا کے کلیجے سے لگانا ممکن نہ تھا ٹکڑوں کو سمیٹا چادر میں لاباندھا ہی آغوش میں سینے سے لگا کے چلے پہلوں میں چچا جوان چچا اباز بھی جو استاد بھی ہے خیمے میں لے گیائے خون میں ڈوبی گھٹری رکھی آؤ امی فروا آؤ ارے تمہارا دو قاسم دولہ بن کے آ گیا اباز در جکائے کھڑے ہیں ارے میں شرمندہ ہوں میری گوت کا پالا میرے سامنے زندہ کو چل گیا میں کچھ نہ کر سکا آنسو کی بارش ہے قاسم خون کی لڑیوں کا سہرہ پہن کیا ہے خون کی سرخی گلاب کی سرخی کی جگہ لیے ہوئے ہیں وَا قَاسِمَا وَا حُسَيْنَا وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَمِينَ تَلِبُوا